بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بابولا ٹی بی فرینڈز آج ہم بات کریں گے عالمی ارواح کے بارے میں جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ بھی کئی عالم ہیں انسان کیونکہ اس عالم میں شعور پاتا ہے تو اس کے نزدیک پوری کی پوری کائنات یہی ہے حالانکہ حقیقت میں اس عالم کے علاوہ بھی کئی عالم ہیں اگر بحیثیت انسان دیکھا جائے تو اس کی زندگی کا ایک عالم یہ ہے اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک عالم تھا جس کو عالمِ ارواح کہا جاتا ہے ایک عالمِ ارواح ہوتا ہے جہاں پر تمام انسانوں کی روحیں وہاں قیام کرتی ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی جتنی بھی عرواح تھی جتنے بھی انسان جو دنیا میں پیدا ہونے والے تھے اور جنہوں نے بھی اس دنیا میں آنا تھا چاہے وہ اس دنیا میں آ کر کافر ہوں مشرک ہوں مجوسی ہوں ہندو ہوں یہودی ہوں نسرانی ہوں یا مسلمان ہوں بلا تفریق اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک عہد لیا تھا کہ تم جب اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوگے تو وہاں پر تم کس کو اپنا خدا مانوگے کس طرح زندگی گزاروگے تمہارا رب کون ہوگا تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کیا تھا اللہ نے جب سوال پوچھا کہ ہمیں تمہارا رب نہیں ہم سب نے اس بات کی گواہی دی بے شک آپ ہمارے رب ہیں لیکن جب ہم دنیا میں آئے تو ہم رفت میں بڑھ گئے ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اسی یاد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا رحم فرمایا اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا نبی آتے رہے اور وہ بھولا ہوا جو ہم نے اس عہد کو بھلا دیا تھا جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو بھلا دیا اس وعدے کی یاد دہانی کے لئے پیغمبر آتے رہے تو اس عالم سے پہلے ایک اور عالم ہے جس کو عالمِ ارواح کہا جاتا ہے فرنس مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو اس کے لئے ہمارا چینل پاپولا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ